قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلِ بہتِ نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہِ عجرہ میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا روز ہم آیات سنتے ہیں کبھی گوھر تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آئت ہے اس کو دیکھیں تو شیئی اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا کہ اللہ اسألکم علیہِ عجرہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے میرے اہلِ بیعت سے میرے گھر والوں سے ان سے پیار کرنا تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھگنی چاہیے میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو اس کی گوائی خود تمہارا دل تمہیں دے وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے لفظوں جملوں ناروں میں نہیں ہمارا ضمیر ہمیں بتائے ذرا اندر جھانکے اپنے آپ سے پوچھے کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے آج تین رمضان سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے آؤ نہ سنگیو پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والی رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بدہ تو منی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں کتنی کو عقیدت ہے ہم نے تو الجاہ دی ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ باریت کی ہر چیز بینٹ چڑ گئی کسی نے راج کے نام لے لیا صحابہ اکرام کا حضور کے صحابہ کا حضرت ابو بکر عمر عثمان کا کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا تو لوگ پریشان ہو گئے پتا کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا تھرما میٹر لے کے گھومنے لگے لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے اور اگر کسی نے راج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا حسنین کریمین کا تو پریشان ہو گئے معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا امام شافی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا رافضی تو نہیں ہو گئے آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نا انہوں چولی پالے یہ پنجے سوٹیے نا کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی حضور کی چار بیٹیاں سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی دوسرا وقت زیادہ گزارا بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی حضرت فاطمہ تزہرہ کے ساتھ حضور کا خاص پیار دوستو خاص دلچسپیاں خاص محبتیں بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں بیٹے ویسے دو تین باتیں اببا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے لمبی نہیں دو چار باتیں کر لیتے ہیں اپنی اممہ کے خلاف سن لیتے ہیں اوہ پائی تین یا نہیں یہ سنتی ہیں یہ نہیں سنتی یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر میرے اببے کے بارے میں نہ کرنا یہ سنتی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیا بتا ہے ان کا یہ کہتی ہیں ساری باتیں کر میرے بھائی کے بارے میں بات یہ بیٹی ہے نا اس کا ایک نظام ہے آپ غور کریں نا یہ بیٹیاں شہزادیاں ان کا رنگ ڈنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کراتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے انداز کیا ہوتا ہے اور ایک ہمیں بتایا میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا کہانیاں سناتا ہے اس کی شادی کر دی تھی فلانہ کر دیا تھا جس کا ڈھائی مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو تو کیوں نہیں دیتا یہ نمازیں عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں ساری اپنی جگہ لیکن یہ ظلم کر کے اگر تجھ جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حصہ آپ کے لئے یہ جواب دینا ہے سوالوں ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا حضور کا کیا طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں جب سیدہ فاطمہ آتی نہ تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بالا نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے رسول رحمت کھڑے ہوتے حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے اتنی شانے اتنا اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں غزور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے مختلف اندازوں میں غزور نے سمجھایا مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے حضرت عصافہ بن جمان رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اما میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں اور جا رہا ہوں تیری اور اپنی بخشش کی دعا کرانے فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں میں نے مغرب کی نماز پڑھی عشاء تک میں بیٹھا رہا کیونکہ حضور بھی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے نماز مکمل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا حضور تشریف فرما عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر بھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی حضور باہر نکل گئے میں بھی پیچھے پیچھے چال رہا تھا میں تو دعا کرانے آئے تھا نا گھر سے دعا کرانے آئے پیچھے پیچھے چال رہا تھا فرماتے ہیں حضور نے موڑ کے نہیں دیکھا چلتے چلتی فرمایا کون ہے میرے پیچھے ابھی میں بتانے ہی لگا تھا تو خود ہی فرمانے لگے حضافہ ہے اور میرے دل میں تھا نا میں گھر کہہ کے آئے تھا دعا کرانے ہی اپنی اور اپنی والدہ کے لیے تیری بھائی شریف ہے کہتے ہیں پہلے فرمایا کون ہے پھر فرمایا غزافہ ہے پھر خود ہی فرمانے لگے غزافہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے خود ہی فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا اس لیے گویا رہا ہوں حضور بیٹھے رہے نا تو فرمانے لگے میرے پاس نے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا حضرت جبریلی امین تو آتے رہتے ہیں باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں یہ پہلے آیا آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے معبوب کی زیارت کروں ان کو سلام عرض کروں وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لیا ہے میں نے کہا حضور کیا فرمایا وہ رب کا پیغام لیا ہے رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ پیغام لے کے آیا یہ پیغام لے کے دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں کس کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے حضرت مولا علی نے ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا پیغام میں نے کہا آیا انہیں میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے دین ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں کیوں بتلایا گیا تھا کہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں حضرت علی نے ارادہ کی اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی اور خیر ہمارے جو مرد حضرت ہیں انہوں نے تو بڑا بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتوہ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے چار بیویں رکھنا جائز ہے اگلی بات بھی ہے اگر انصاف کر سکے تو اگر عدل کر سکے تو یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ چار رکھنا قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے ساتھ شرط لگائی ہے حقوق ادا کرے ان کے بیچ عدل کرے عدل نہ کر سکے تو پھر چار جائز ہے پوری بات بیان ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ اگلی بات نہیں اس پر بات کریں بھا اتنا ٹھیک ہے چار جائز ہیں بھا آگے بھی بڑھو نا آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل ہے کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا ہر ایک نے شادیاں کی تھی حضور نے بھی نکاح قصرات سے کیے حضرت علی کو بھی پیغامیں نکاح آیا سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا معمولی ہستی نہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہس پڑھیں تو پھول کھیل جاتے ہیں اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خضا آ جاتی لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا سارے چمر میں اداسی چھا گئی حضرت فاطمہ اداس ہوئی پریشان ہوئی حضور کو پیغام گیا نبی پاک ممبر پہ بیٹھے فرمایا سنو لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا قربان جائیں یہ بھی انداز ہوتا ہے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی شانو والے رسول کی شانو وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حاضر بھارگاہ ہوا حضور آپ جیسے حکم کریں تو حضور نے فرمایا سب کے لئے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لئے جائز نہیں انہیں کر سکتا دوسرا نکاح یہ عزاز ہے سیدہ فاطمہ کا یہ عزاز ہے کیوں بھلا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے کل عمر اٹھائی سال پائی ہے سیدہ فاطمہ کل عمر اٹھائی سال اٹھائی سال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں دھرتی پہ بسنے کے لئے لمبا وقت گزارنے کے لئے وہ نہیں آتے ہیں وہ تو اپنا گردار ادا کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں کل عمر اٹھائی سال اکیس بائیس بھی لکھی ہے لوگوں نے اٹھائی سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار میں آپ کو ایک بات ارز کروں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی وہ ساری ہمارے ہانا اب ایک بیماری ہے بیٹی سے بات نہ کرو اٹینشن لیتی ہے امہ کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی فلانے سے نہ بات کرنا کیوں حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا حقیقت اور ہوتی ہے اٹینشن اور ہوتی اب حقیقت کا سامنا کریں حقیقت بچوں کو سکھائیں بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنیں حضور حقائق بتاتے حقائق بخاری مسلم میں مشکات میں عدیث ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہے حضور نے وسال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہے قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھے سین جو حضور کا طریقہ تھا بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابت وہ تشریف لائیں حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کو راز کی بات کر لیں حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ رونے لگی پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی حضور تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ تزہرہ سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے آپ کو میں کیوں بتاؤں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں خموش ہو گئی کچھ دنوں کے بعد غزور کا وصال ہو گیا سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے میں تمہاری ماں ہوں میرا حق ہے اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہسی تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اممہ جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے ایک میں انہیں سناتا تھا اس سال جبریل نے دو سنائے ہیں فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے اب میری رخصتی ہے مسئیبت آئے تو صبر کرنا مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آکے ملے گی نا وہ تم ہی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی چھے ماہ گزرے حصور کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وشحال ہو گئے صرف چھے ماہ پورا سال نہیں چھے ماہ گزرے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عشاء صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے ان کو حقیقت سے آشنا کریں حقیقت سے یہ چھپانا اور یہ کہنا اوہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا یہ گھبرا جائے وہ پھر ساری زند کی ڈرے گا بچوں کو بزدل نہ بنائیں ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ایک بات خاص کر کے مسند ابو جالہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ تظہرہ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا خدارہ ماں کو میرا یہ پیغام دیں ان سے کہیں بچوں کو سچ بول نہ سکھائیں والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں انہیں ایک فیصد بھی یہ نہ پتا چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایک فیصد بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا کوئی بہانہ نہ کرنا ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا محول کتنا خراب ہو گیا عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا تباہی اتر جائے گی خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا اس کا نتیجہ نکلانا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی پھر سچ آگے منتقل ہوا ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابودعو شریف میں موجود حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھار تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا چھوٹا سا تھا مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ علانکہ کئی دفعہ مٹھی کھالی ہوتی تو میری اممہ نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو کہنے لگی ہاں اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا بچے سے کنایا توریا بعض اوقات جائز رکھا ہے کر دیتے ہیں ہو جاتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلان چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں یہ درست نہیں ہے بھائی خدارہ سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نہ سچ کا مزاج تو پھر بیٹے عبدالقادر تو وہ طالب علم بند کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدر سے داخل ہوا کر دے شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ نے فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھی آٹا گونتی تھی روٹیاں پکاتی تھی چکی پیستی تھی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں لے پا پوتی کرتی تھی بچوں کی سارے کام اپنے آتھوں سے کرتی تھی شور کی خدمت کرتی تھی اور پھر ساری رات مسلحے پہ بھی بیٹھتی تھی سارے کام سیدہ فاطمہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر صدیق حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں امیر باپ کی بیٹی ہیں لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پپی کے بیٹے کے ساتھ نکاہ ہوا تو کہتی ہیں میں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا میں سارے کام کرتی تھی میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی میں کمے سے پانی پھر کے بھی لاتی تھی حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی حضرت عصمہ بنت عبی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا خادم اور غلام کوئی نہیں تھا تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی میں سارے کام کرتی تھی بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے آج کل وہ لبرل ہے نا محمدتی مافیہ وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے گھر کس کا ہے ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی میرے گھر میں آکے نند بات نہ کرے تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کسی حدیث میں لکھا ہے بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارے سوڑ میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے وہ گھر کے سارے کام کرتی اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی یہ ضرور لکھا ہے یہ صیرت اپنائیں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سال قید بھی کاٹی ہے شعبِ ابی تعلیمِ حضور کے ساتھ پتے کھا کے بھی گزارہ کیا اہد میں جنگ اروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی دعائیں دیتی تھی بڑا عجیب منظر ہوا مولا مرتضی شعرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا میں پانی بھاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی زخم دھوتی تھی پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا جو نبی پاگ نے تربیت کی تھی انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھی تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آس ہوا ہے انہوں نے وہ ساری آزمائشیں وہ سارے رنگ وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا غربتیں بھی حضور کے ساتھ کٹی میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاد صرف اتنا ہے کہ جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں یہ کوئی کمال ہے یہ کوئی کمال ہے یہ تو آپ نے الجا دیا انہیں آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور میند سے انہیں دور کرنے کے لئے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ جو مانگتے ہیں لا کے یہ کوئی کام ہے کرنے والا کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لئے سب سے اچھا توفہ پتہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا عدب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا توفہ دے دیا ہے ان کو عداب زندگی سے آگاہ کریں اچھا توفہ ہو گیا ان کے لئے آپ سمجھتے ہیں دولت کے امبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر محولہ سانی والا ہوگا پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی پھر تو کاہلی سستی نکمہ پان اور زیادہ آئے گا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبر کرنا سکھایا کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن بیٹھ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے حضور حضرت ابو عیوب انساری کے ہاں گئے پہلے میزبان نبی پاک جلدی سے ایک بکری زبا کی بکری پکنے لگی تو انہوں نے نہ خجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے یا رسول اللہ شوق فرمائی ہے جب تک کھانا پکتا ہے حضور نہ ہلکے ہلکے ایک لکمہ اٹھا لیتے کبھی کبھی ایک لکمہ اٹھا لیتے حضور کھانے لگے اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا پڑے شوق سے رغبت سے نہیں حضور نے خجوریں کھائیں شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے کبھی کبھی نہ جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں کھانا پک کے آیا حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور دو تین بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ میں نے نہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے چھے دنوں سے کچھ نہیں کھایا چھے دن ہو گئے انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے کچھ نہیں کھایا لے جاؤ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سکھایا حوصلہ سکھایا ان کو ذوق سکھایا اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے کوئی انقلاب برپا کرنا ہے کچھ آگے بڑھنا ہے معاشرے کو ملت کو قوم کو آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں گھر والے حوصلہ شک نہیں کرنے لگیں گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا اگر گھر سے حوصلہ ملے گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائیں تو پھر تو کیوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا وہ اتنا طاقتوار ہو گیا کہ بہت سارے طفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر سب سے پہلے یہاں آتے ملاقات کرتے پھر تشریف لے جاتے ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے سفر کے آثار بھی تھے اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا پہنا نہیں تھا شرف نہیں بکشا تھا تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نہ حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کہ یا رسول اللہ بڑی مشکت فرماتے ہیں حضور آپ بڑی مشکت کرتے ہیں دین کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے حضور یہ مشکت کب تک کس حد تک یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکت تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دہات میں ہر شہر میں دین پہنچانا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے جہاں تک رات آتی ہے نا جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز ادر فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات 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 حضور کے وقت گزارتی ہیں سات سات رہتی ہیں بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا احتمام باپردہ عورت کون ہوتی ہے جو برکہ پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے برکہ اس نے پہنے نکاب اس نے کر لے اب جہاں دل کرے جائے نہیں یہ بھی باپردہ ہے اس پر بھی کوئی الزام نہیں لیکن جو اصل باپردہ عورت ہے وہ کون ہے جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے صرف مجبوری کے لیے گھر سے بار جائے ورنہ اپنے گھر سے وہ عورت باپردہ ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی آفضہ ہو کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیہ ٹھیک کرنے والی ہو دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھوپ کے نہ ویسے بھی قادم بارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا کہتے ہیں میں نکل گیا حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شہر خدا کا علم حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نہ کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا چاندار ہوگی ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ مہوے حیرت ہیں حضور نے پوچھا ہے بہترین عورت کون ہوتی ہے تو کسی نے کچھ بتایا ہے کسی نے کچھ بتایا ہے بات بان نہیں رہی آپ ذرا جلدی سے بتائیں تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو وہ سب سے بہترین عورت ہے آپ میری بات پر غور کریں بس یہ حد ہے یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے یہ آج کے جمعہ کا میسیج ہے فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا بہترین عورت ہے حضرت سیدنا علی المرتضاء کہتے ہیں میں چپکے چپکے سے آکے پھر سبوں میں بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی سیابہ بات کر رہے تھے میں نے ہاتھ کھڑا کیا میں نے کہا حضور بتاؤں فرمایا بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت علی المرتضاء کہتے ہیں سیابہ ایک دوسرے کموں دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے طریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ تزہرہ وقت وصال آ گیا چھے ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خوشک نہیں ہوئے اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی حضور کی اونٹنی بھی وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے چھے ماہ یوں ہی گزرے پھر ایک دن حضرت مولا علی شہر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا جنازہ میرا رات کو اٹھانا رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو میری چار پائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماں کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص احتمام کیا جائے تو انہوں نے کہا میں نے حبشاہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازے کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا رات کوئی جنازہ اٹھا تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خوشک رہی ہو حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھار آئیں سیجدنا عثمان گرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بولی نہیں لوگوں نے کہا ہوا کیا فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے آج تصویر حضور کی جا رہی ہیں رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وسیعت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے امام سیوتی نے حدیث لکھی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں چھکا لو اہلِ محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں چھکا یہ اہلِ محشر کون ہوں گے ولی غوث کتب صلحات کیا علماء اپنی گردنیں چھکاؤ نظریں چھکاؤ کیا ہونے لگا ہے کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے یہ موقع ہایا کا ہے سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اور فرماتے ہیں جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلا ہوں جانِ احمد کی راحت پہ حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ جانِ احمد کی اور پھر فرماتے ہیں آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلا ہوں وہ تو پاکیزگی کا باب ہے ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں چوتھا یہ کہ سبر کا ان کو سبق دیں پانچمہ یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا محول بنائیں